جو ہے وہ افلاج پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ فکرمند رہتی ہے کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہے وہ بے داروی کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ فوج آپ کی ہے جو جو ملک تباہ ہوئے آپ کے سامنے ہیں اراغ ہے شام ہے اغمانستان ہے جن ملکوں کے پاس فوج نہیں تھی ان کے ساتھ کیا ہوا یہ پوری عالمی دنیا نے دیکھا ہے فوج جو ہوتی ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہوتی ہے اگر فیزکس آپ نے پڑھی ہے تو فیزکس میں آپ کو سینٹر آف گریوٹی بتایا جاتا ہے کہ فوج جو ہے وہ آپ کے ملک کی سینٹر آف گریوٹی ہے اس کے مدار کے گرد بھوم بھی ہیں ساری چیزیں اگر آپ اپنی فوج کو ہی متنازع بنائیں گے اور اپنی فوج کو ہی آپ کاؤنٹر کریں گے اور اس کے خلاف پروپوگینڈا کا شدار ہو جائیں گے تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ با خدا ہم کہیں کہیں گے نہیں رہنگے اس دنیا میں ان سیاستانوں کا کچھ نہیں جاتا نواز شہید زرداری ایکس وائز امران خان تک کا میں کہہ رہا ہوں کوئی سیاستان اپنا فیچر پاکستان میں نہیں سمجھتا سب کے بچے باہر ہیں سب کے معاملات باہر ہیں لیکن آپ کی فوج آپ کے درمیان ہے خدا نہ خاصتہ اس وقت میں عزیز سے کوئی یہاں چاہی تو سب سے پہلے فوج کو نقصان پہنچے گا آپ تک تو دشمن بعد میں آئے گا آج جو لوگ پکواس کرتے ہیں لبرلز جو پکواس کرتے ہیں اور فوج کے خلاف روپو بیندے کرتے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج انڈیا میں اگر مسلمان کی گاڑی سگنل پہ پولیس روکتی ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھتی کہ آپ گاڑی کی چیکنگ کرائیں آپ کی گاڑی کے اندر ویپن ہے وہ ان سے یہ پوچھتے ہیں آپ گاڑی کی چیکنگ کرائیں آپ کی گاڑی میں گائے کا بوشت ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں اور آپ اپنی فوج کو یہ سمجھیں گے یہ آپ کے دفاع کی آخری لکیر ہے جو اغمانستان کے حالات ہیں جس طرح سے شام کے حالات ہوئے عراق کے حالات ہوئے یہ ساری چیزیں دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہیں اب وہ وقت گیا کہ ہم غفلت کی نیم سوتے ہیں شطر مرگ اگر اپنا سر رید میں دے دے یا بلی کو دے کے کبوتہ آنکھیں بند کر لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طوفان نہیں آرہا یا بلی نہیں آرہی طوفان بھی ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور بلی بھی ہمیں روشنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے تو فدارہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہے ان تھٹیا پروکومینڈوں سے دور رہے سی پیک روکی ہے ڈیمز نہیں بن رہے سب کچھ بن رہا ہے ڈیمز بھی بن رہے ہیں سی پیک بھی چل رہا ہے یہ انشاءاللہ کالا چند ایک دو سال پریشانی کے لئے انشاءاللہ کالا جس طرح کوویٹ کے معاملات ہوں میں پاکستان بیتر ٹریک کے اوپر کامزن ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کو مسنونی معیشت بکھائی جاری تھی زرداری کی طرف سے یا نواز شریف کی طرف سے وہ کھیل اب ختم ہو گیا ہے پاکستان ایک درست ٹریک کی طرف ہے